بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاکستانیوں میں آج آپ سب کو مبارک دینا چاہتا ہوں کیونکہ ہم سب کو پتا تھا کہ حمزہ شریف کا جو الیکشن ہوا تھا پنجاب کا چیف منسٹرشپ کا وہ غیر آئینی تھا اور یہ آج جو فیصلہ ہوا ہے لہور ہائی کورٹ میں اس نے ثابت کیا ہے کہ یہ فیصلہ غیر آئینی تھا حمزہ شریف ایک یوزرپر تھا اس کو کوئی حق نہیں تھا اتنی دیر پنجاب کا چیف منسٹر بننے کا اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو اب آنے والے وقت ہے اس میں کئی چیزیں جو اس فیصلے کے اندر آئی ہیں اس میں کلیریفیکیشن چاہیے ہمیں خوف ہے کہ یہ جو سیاسی بران ہے پاکستان میں اگر کلیریفیکیشن نہ آئی تو یہ سیاسی بران بڑھتا جائے گا سب سے بڑی پہلی چیز کہ اگر یہ اب ہائی کورٹ نے فیصلہ کر لیا کہ حمزہ شریف کا الیکشن غیر آئینی تھا تو یہ آج چیف منسٹر کیسے ہیں حمزہ شریف کیسے چیف منسٹر رہ سکتا ہے کس قانون کے تحت تو ہم یہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں اس کی کلیریفیکیشن لیں گے کہ یہ اب اگر حمزہ شریف ایک غیر آئینی چیف منسٹر جو بن گیا تھا وہ آج بھی اگر چیف منسٹر ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ الیکشن جو اب جو ہائی کورٹے کا ہے کہ چوبیس گھنٹے میں ہوگا پہلے تو اس کے ہوتے ہوئے وہ الیکشن فری اینڈ فیر کیسے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ شریف خاندان کی ایک تاریخ ہے یہ کوئی چیز امانداری سے نہیں کر سکتے ہیں جو بھی چیز کرتے ہیں وہ دو نمبری ہیں چاہے بزنس ہے چاہے الیکشن جو جتنے انہوں نے الیکشن کروایا ہوں متنازہ رہے ہیں اب اگر اسی کے نیچے یہ الیکشن ہونا ہے اور یہ یاد رکھیں کہ جو ڈیپٹی سپیکر ہے اس کا روڈ بالکل متنازہ ہے وہ اس کے اوپر بھی عدالت میں ہم گئے ہو تو اس کے نیچے اور حمزہ شریف کے نیچے جس کی حیثیتیں نہیں ہیں چیف منسٹر بننے کی یہ الیکشن مزید بران بڑھائے گا سیاسی بران پاکستان دوسری چیز اب چوبیس گھنڈے کا ہائی کورٹر ٹائم دے دیو لیکن ہمارے کئی میمبرز تو پاکستان میں ہی نہیں ہیں کم از کم مجھے چھے میمبرز کا پتہ ہے جو حاج کرنے گئے ہوئے تو ہم ہمارے وہ جو لوگ بھائر گئے ہیں ایک دم اگر چوبیس گھنڈے میں الیکشن کروائیں تو ہمارے تو پنجاب میں بھی راجنپور اور دور تراز علاقے سے وہاں سے بھی نہیں پہنچ سکتے کل تو ایک تو فری ان فری الیکشن نہیں ہو سکتا اگر لوگوں کی حاضری نہیں لگے گی وہاں کل الیکشن میں دوسرا ایک اور مسئلہ ہے جب یہ حمزہ شریف کا الیکشن ہوا تو ریزرفٹ سیٹس کے اوپر ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے پانچ سیٹیں تھیں ریزرفٹ سیٹس کی جو ہمارے خیال میں کہ پر کر دینی چاہیے تھے ہمارے خیال میں کہ آئین کے مطابق الیکشن کمیشن کو نوٹیفائی کرتے ہیں جب ہمارے لوٹا ہوئے پانچ تو ان سیٹوں کے اوپر ہمارے لوگوں کو نوٹیفائی کرنا چاہیے تھا ان کی جگہ لینے کے لیے جن کی آج ووٹ ہوتی لیکن پہلے تو ایک الیکشن کمیشن نے اتنا متنازع اور غیر آئینی فیصلہ کیا کہ ان کو انہوں نے فیصلہ کیا نوٹیفائی تب تک نہیں ہو سکتے جب تک بائی الیکشنز نہیں ہوتے یہ برکل قانون کے خلاف تھا اس کے بعد ہم ہائی کورٹ میں گئے ہیں ہائی کورٹ سے اب فیصلہ آ گیا ہے انہوں نے رد کیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ پبلکلی اناؤنس ہو گیا کہ اب ہمارے لوگوں کو ہمارے لوگ کو نوٹیفائی کریں جیزرف ٹیٹس پہ ابھی تک ہماری جو پانچ سیٹے ہیں وہ الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی نہیں کی تو اس کا مطلب وہ بھی اووٹ نہیں ڈالیں گے کل اور پھر بیس بائی الیکشنز ہو رہا ہے بیس بائی الیکشنز کی جو ڈیٹ ہے سترہ جولائے کو اس کا مطلب کہ وہ بھی ڈی نوٹیفائی وہ بھی ووٹ نہیں ڈال سکیں گے اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ اگر حمزہ شریف وہ الیکشن کروائے گا تو اس کا مطلب کہ وہ وہ الیکشنز کے اوپر بھی متاثر ہو جائے گا وہ الیکشنز بھی فری این فیر نہیں ہونے دے گا کیونکہ ابھی سے ہمیں ساری جتنی بھی نیوز آ رہی ہے یہ حمزہ شریف ہم بیٹھ کے ہر ہر بات استعمال کر رہا ہے پولیس کو استعمال کر رہا ہے ایڈمیسٹریشن کو استعمال کر رہا ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے وہ اس الیکشن کو دہاندلی سے جیتنے کی کوشش کر رہا ہے تو اگر فری این فیر الیکشن پاکستان میں کروانا ہے تو حمزہ شریف کے ہوتے 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 نہیں ہو سکتا اور پھر جب ثابت ہو گیا ہے کہ وہ غیر آئینی چیف منسٹر تھا تو یہ کیسے اس کے نیچے ہم سمجھیں کہ الیکشن ہو جائے اور وہ فری این فیر ہو تو لہٰذا میں نے اپنی لیگل ٹیم سے مشابرت کی ہے ہم نے بیٹھ کے ایک ہی نتیجے پہ آئے ہیں کہ صبح ہم سپریم کورٹ کے پاس جارے لگے ہیں اور یہ ہم کلیریفیکیشن چاہ رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر وہ اس لیے چاہ رہے ہیں کہ اگر پہلے ہی اتنا بڑا پاکستان میں سیاسی برحان آیا ہوا ہے اس کا بہت برے اثرات ہم نے دیکھی لیا ہے کہ ہماری معیشت پہ پڑھ رہے ہیں تو پہلے ہی اتنا بڑا مسئلہ ہے اگر اسی طرح کل اگر الیکشن کروا دیا گیا ہمیں خدشہ ہے کہ اس سے بزید یہ سیاسی برحان اور بڑھ جائے گا تو ملک کی اس وقت جو حالات ہیں پاکستان کے ہمیں کسی صورت اب وہ کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جسے مزید اور ہمارے ملک کے مسئلے بڑھیں ساٹھ فیصد پاکستان پنجاب ہے آگے پنجاب میں پچھلے دو مہینے دیکھ لیں نہ کوئی حکومت ہے نہ وہاں کوئی فیصلے صرف ایک ہی کام ہو رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح حمزہ شریف اپنے آپ کو ہر بار استعمال کر کے چیف منسٹر بنا دے اور اس لیے ہمیں امید ہے میں اپنے سپریم کورٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کو اس الیکشن میں سٹے دینی چاہیے اس طرح کا الیکشن ہو گیا جو انہوں نے کل نورہائی کورٹ نے کہا ہے ہمیں خدشہ ہے کہ یہ ملک کے مسائل اور مزید پڑھا دے گا مسئلے حل نہیں ہوگی اس کے مسئلے بڑھ جائیں گے شکریہ